میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گوڑ کی کس طرح پیسیز کرتے ہیں بلیڈ سے یہ گوڑ پایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی صاف کر کے ڈسپلی پر رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بین ویلوکس گائز صبح سے سنو اور ہلکی ہلکی فلرز ہو رہی ہیں تو میں ابھی باہر نکلا ہوں اور آج آپ کو ویو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سنو نے کور کیا ہوئے سارا ایریا اگر آپ میری بیک سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو سنو ہی سنو نظر آرہی ہوگی تو آج کا ویلوک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو گائز لاس ویلوک میں میں نے آپ کو گروسری کر کے دکھائی تھی اور ٹکنیک شیئر کی تھی جس سے میں سیونگ کرتا ہوں گروسری کرتے وقت تو گائز گروسری کرنے کے بعد ایک چیز تو میں نے آپ لوگوں کو شیئر ہی نہیں کی کہ ہم لوگ کینیڈا میں میٹ کہاں سے لیتے ہیں کیا یہاں پر حلال میٹ ملتا ہے تو گائز کینیڈا میں دو قسم کے حلال میٹ ملتے ہیں ایک بشین سلوٹر ہوتا ہے اور ایک ہینڈ سلوٹر ہوتا ہے یوزیلی میں جو میٹ پر چیز کرتا ہوں وہ ہینڈ سلوٹر ہے چلے چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں میں کہاں سے میٹ پر چیز کرتا ہوں اور سٹارٹ کرتا ہوں آج کا ویلوگ گائز کینیڈا میں ہم لوگ سائیڈ واک پر واک کرتے ہیں جو کہ انہوں نے پیڈیسٹرنٹ کے لیے بنائی ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیچ میں واک نہیں کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سائیڈ واک پر انہوں نے سالٹ اچھا خاصا ڈالا ہوتا ہے تاکہ لوگ سلپ نہ ہو اور آپ کو میرے ایڈ گست سنو نظر آرہی ہوگی سائیڈ واک یہ ریگلرلی سے کلین کرتے رہتے ہیں سنو کے دوران اور سڑکے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پر اچھی خاصی سنو ہے لیکن سائیڈ واک اور سڑکے کلین ہیں گائز آپ لوگوں کو سامنے کس کی حیلال سپر مارکٹ کی شاپ نظر آرہی ہوگی اور اس کے ساتھ بھی کافی شاپس ہیں اس پلازے کے اندر چلتے ہیں کس کی حیلال سپر مارکٹ کی طرف گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف ان لوگوں کا بیری نیٹڈ چکن پڑا ہوا ہے اور ان کی پرائیسز انہوں نے منشن کیوئی ہے نیچے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے فریش میٹ یہ بونلیس لیگر تھائی ہے اور اس کی پرائیس مینشن ہوئی ہوئی ہے یہ بریس ہے گراؤنڈ چکن کلی جیاں تو گائز یہاں پر دو قسم کا چکن ہے ایک چھوٹا چکن ہے جس کی پرائیس 4.99 ہے ڈران سٹیکس ونگز چکن لیکھ وارٹر 1.99 ایل بی اور یہاں پر چکن چکن ہے بڑا والا جس کے بارے میں مجھے آپ کو پتایا تھا یہاں پر دو قسم کا چکن ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ 2.99 پر ایل بی ہے یہاں سے سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے ویل کا یہ بونلس ویل ہے جس کی پرائیس ہے 8.49 پر ایل بی یہ ویل ٹی بون ہے جو کہ سٹیکس میں یوز ہوتی ہے اور جو اس کی پرائیس ہے وہ 6.99 پر ایل بی ہے یہ گائز نیہاری والا گوش ہے جو اس کی پرائیس ہے وہ 7.99 پر ایل بی ہے یہ ویل ریبز ہیں اور ان کی پرائیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ویل شورڈر اور جو اس کی پرائیس ہے 5.99 پر ایل بی ہے اور میں آپ کو برائیٹیز دکھا رہا ہوں بیو کی ساسات پرائیسز بھی یہ نیہاری والا گوش ہے ہڈی کے ساتھ مکھ کے ساتھ اور جو اس کی پرائیس ہے ساتھ ہی اس کے پڑا ہوئے ہیں گراؤنڈ بیف میڈیم گراؤنڈ بیف اس کی پرائیس 4.99 پر ایل بی ہے برو اس کی پرائیس ہے 6.49 پر ایل بی تو گائیس اس کی جو پرائیس ہے وہ 6.49 پر ایل بی ہے اور بریٹیز دکھا رہا ہوں بیف کی آپ کو میں یہاں پر مکھے بڑی ہوئی ہیں اور پرائیسز اس کے اوپر انہوں نے میچے کی ہے یہاں پر بی فیٹ ہے اس کی پرائیس 1.99 پر ایل بی ہے یہ گوٹ پایا ہے آپ لوگ دیکھ ستے ہیں انہوں نے کافی ساف کر دسپلی پر رکھے ہوئے ہیں برو برو ایل بڑی پایا ہے 1.250 پر تو گائیس ایچ گوٹ پایا ہے 2.50 پر یہ بڑے پایا ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا لیم لیم شورڈر کی جو پرائیس ہے وہ 10.99 پر ایل بی ہے لیم شنک فروزن پھر گوٹ شورڈر جس کی پرائیس میں آپ کو دکھاتا ہوں 13.99 پر ایل بی ہے تو گائیس یہ تھا میٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ان کی فروزن فش ان کے پاس گائیس اچھی خاصی ورائیٹیز میں فروزن فش بھی ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ فش کا سائز چیک کر سکتے ہیں فش کا سائز اچھا خاصا بڑا ہے گائیس اس فیدر میں بھی انہوں نے ڈیفرنٹ کائنٹس کی فش رکھی ہوئی ہیں تو گائی چلتے ہیں اور ہمیں اپنا ڈیتا ہوں برو کنی پلیز ڈو 4 پانڈ ویل شولڈر فر می تو گائیس اس کی جو پرائیس ہے 5.99 پر لبی ہے اب اس کا ویڈ کر رہے ہیں 21 21 21 پرفیکٹ سو دو 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 سمال سلائشیز تو گائیس اسٹا ہی یہ پیسیز کر رہے ہیں بیل شولڈر کے جو میں نے انہوں نے آرڈر دی ہے گائیس یہ ویڈ کر رہے ہیں لیم کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اچھی خاصی گوانٹیٹی میں لیم ہے تو گائیس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ٹوکا ستم کوئی نہیں ہے یہ بلیڈ سے سلائشیز کرتے ہیں باہن کے نہیں ہے تو گائیسی تو گائیسی دیگرہ 2 lb چکن لگ چکن دیگرہ گائز یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا ویل شولڈر ویس سرویس تو گائز اگر سرویس کرواتے ہیں تو سرویس کرانے کی ایکسر چارجز ہوتے ہیں وہ ٹوینٹی سنٹ ایکسر ہم لوگ پے کرتے ہیں گائز جو میرا بل بنا ہے وہ ٹونٹی سیونڈ ڈالرز 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 بنا ہے تو گائز آج کے ویلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہم لوگ کینیڈا میں حلال میٹ کس طرح پرچیز کرتے ہیں اور یہاں پر کون کون سی ورائٹیز ہیں تو گائز ویل کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا کیونکہ ویل جو ہوتا ہے وہ بیو سے تھوڑا سا ہلکا جانور ہوتا ہے اور اس پر فیٹ وغیرہ کم ہوتے ہیں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو اگر میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو چینل پر لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس مل سکیں تھانکس پر واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں